لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں ازان اور جماعت کے درمیان شیخ ابو تالیب مکی نے لکھا کہ شب قدر میں دعا جتنی جلدی قبول ہوتی ہے وہی وقت ازان اور جماعت کے درمیان قبولیت کا ہوتا ہے یعنی شب قدر کی جو اہمیت ہے وہی اہمیت ازان اور جماعت کے وقت دعا مانگنے کی ہے پھر فرمایا جب خطیب ممبر پر جائے جمعہ کے دن اس وقت تکی دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے دونوں خطبوں کے درمیان دعا جلدی قبول ہوتی ہے افطار کے وقت دعا جلدی قبول ہوتی ہے سہری کے وقت دعا جلدی قبول ہوتی ہے جہاں مومنین کا مجمع عام ہو دعا جلدی قبول ہوتی ہے جب قرآن مقدس ختم ہو دعا جلدی قبول ہوتی ہے ختمِ قرآن کے وقت بخاری شریف کا ختم ہو دعا جلدی قبول ہو ختمِ بخاری شریف کے وقت مومن کی دعا ہر وقت قبول ہے لیکن ختمِ قرآن کے وقت ختمِ بخاری کے وقت سیدنا فاروق عظم کی آدت کریمہ تھی کہ جب قرآنِ مقدر ختم کرتے تو اوٹ زبا کرتے اور صحابہ کو دعوت دیتے کہتے آؤ دعا کی قبولیت کا دن آ گیا اور پھر بیٹھ کر دعا فرماتے آپ لوگوں کو جمع کرتے جب قرآن ختم ہوتا پھر اسی طرح جب آپ کے دل میں رقت پیدا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اچھانک تو اس وقت تو قدرت کہتی اب مان کیا مانگتا دل میں جب رقت پیدا تب مانگا جائے پھر اس کے بعد غروبِ آفتاب کے وقت تو ہر دن جب آفتاب غروب ہوتا ہے اس وقت ابھی دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح سے جب کسی ولی کے آستانے پر جائیں تو وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے اللہ والوں کے قبول ہونے کا مطلب ہے کہ جلدی قبول ہوتی ہے مطاف میں مزابِ رحمت کے نیچے پورے حرم میں روزِ رسول پر رسول عظم دستگیر کے آستانے پر ہندوستان میں غریب نواز کے آستانے پر دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے لیکن اس کی بڑی تفصیل ہے دعا کی قبولیت کے لیے جو بلکل جان اور ریٹ کی ہے ڈی کی ہے جو چیز رکھتی ہے وہ ہے لقمہِ حلال ایک صحابی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری دعا کبھی رد نہ ہو سرکار نے فرمایا حلال کو لازم پکڑ اللہ تیری ہر دعا قبول کرے اگر پیٹ میں نیننو لقمہ حلال کی ہو اور ایک لقمہ حرام کا ہو تو اللہ دعا قبول نہیں کرے اس سلسلے میں ایک حدیث پاک یاد آتی ہے کہ ایک شخص جنگل میں بیٹھ کر یا اللہ یا اللہ گڑ گڑا رہا تھا اور خوب رو بھی رہا تھا بہت رو رہا تھا اور گڑ گڑا رہا تھا ایسے میں اللہ کے پیغمبر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام مرز کرتے مولا دیکھ تو صحیح کتنا گریہ اوزاری کر رہا ہے اور کتنی آہ اوزاری کر رہا ہے اس کی دعا قبول کر لے ندا آتی ہے پیارے موسیٰ اگر یہ روتے روتے مر جائیں تو بھی اس کی دعا قبول نہ کریں ارشاد عرض کیا اتنے ناراض کیوں ہے کہ روتے روتے مر جائیں پھر بھی دعا قبول نہ کریں ارشاد دعا جو کپڑے پینا ہے وہ حرام کے ہے اور جو پیٹ میں لقمہ ہے وہ حرام کا ہے جو حرام کے ساتھ اس نجاست کے ساتھ ہمارے دربار میں آتا ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے مسلمانوں کی دعائیں اسی لئے شاید رد ہونے لگی ہے کہ آج مسلمانوں کے پیٹ میں اللہ ماشاءاللہ لقمہ حلال نہیں اس کا علیہ حڑک کیا اس کا علیہ کھا کے بھاگا اس کا علیہ گائب ہو گیا اس کا علیہ حضم کر لیا یہ صورتحال ہے جو مسلمان تقدیر پہ یقین رکھتا ہے پھر وہ حرام کیوں کھاتا ہے جب ہمیں یقین ہے کہ ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہمیں مل کر کے رہے گا تو پھر ہم حرام کیوں کھاتے ہیں تقدیر سے زیادہ اور وقت سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا جیسے موت انسان کو ڈھونڈتی ہے ویسے روزی بھی انسان کو تلاش کرتی ہے پھر ہم حرام کی طرف کیوں ہے حرام لکمہ کسی کے پیٹ میں جائے چاہے وہ ماز اللہ اللہ کا ولی ہو ولی کے پیٹ میں بھی اگر کوئی حرام لکمہ ڈال دے قدرت اس کی بھی دعارت کر دے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ولی ہے میں آپ کے سامنے دلیل سے بات کروں آپ کو برا نہ لگے کہ یہ ولی کو کیا کہہ دیا ولی کو کچھ نہیں کہا آپ کی عبرت کے لئے بات کر رہا علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ روح البیان میں لکھتے ہیں بہت بڑے مفسیر ہیں روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں حضرت معروف کرکی کے قدموں میں ان کا مزار ہے اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ کوفہ میں کچھ اولیاء ایسے تھے کہ جن کی دعا فورا قبول ہوتی تھی دعا بھی اور بددعا بھی لوگ ان کے پاس آتے تھے اور دعا کراتے تھے اور ان کی دعائیں فورا قبول ہوتی تھی جب حجاج بن یوسف بہت ظالم تھا یہ شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مجھے دو قبیلوں سے بڑا خطرہ ہے اپنی امت کے لئے ایک قبیلہ بنو امیہ اور قبیلہ سقیف تو بنو امیہ میں یزید پیدا ہوا اور قبیلہ سقیف میں حجاج بن یوسف وغیرہ پیدا ہوا حضور علیہ السلام بہت ناراض رہتے تھے ان دو قبیلوں سے حضور نے برادری کی بات کبھی نہیں کی فرمایا میں نے برادری کو قدموں تلے رون دیا کچھل دیا کسی برادری کو کسی برادری پہ فضیلت نہیں ہے لیکن ان دو قبیلوں سے بہت ناراض رہتے ہیں تو حجاج بن یوسف بہت ظالم تھا اس کی پیدائش بھی مولا علی کی بدعا سے ہوئی تھی جب کوفے والوں نے مولا علی کو خوب ستایا بہت ستایا کوفے والوں کا ظلم شریف امام حسین کے ساتھ نہیں ہے مولا علی کے ساتھ امام حسن کے ساتھ بھی امام حسین کے ساتھ بھی بہت ستایا ایک دن اتنا ستایا کہ علی پاک تنگ آگئے اور ہاتھ اٹھا دی اے اللہ میری قوم نے مجھے بہت ستایا کوفیوں نے اب مجھے اپنے پاس بلالے اور ان پر کوئی بترین ظالم حکمرہ مسلط کر دے ادھر مولا علی نے دعا کی ادھر شہادت کا فیصلہ ہو گیا جس دن علی پاک کی شہادت ہوئی اسی دن حجاج بن یوسف پیدا ہوا اور پیدا ہوا اور جوان ہوا پھر اس کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا کوفے والوں کو انہیں وہ ناک کے چنے چپوائے کہ اگر وہ تاریخ پڑھو تو کلیجہ موک ہوا تھا برحال تو جب حجاج کوفہ آیا حجاج جب کوفہ آیا گورنر بن کر تو حجاج بن یوسف کو لوگوں نے کہا حجاج تو نے بہت جگہ پہ ظلم کیا ہمیں پتا ہے اور اب تو کوفہ آیا ہے یہاں ظلم مت کرنا یہاں ظلم مت کرنا ورنہ یہاں چند اللہ کے برگزیدہ بندے ایسے ہیں کہ جو کسی کے لئے دعا کرتے تو بھی قبول ہوتی ہے اور بددعا کرتے تو بھی قبول ہوتی ہے تو ہلاک ہوگا ان کی بددعا سے اس نے کسی پہ یہاں ظلم نہیں کرنا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے سب جاؤ سب گئے کچھ دنوں کے بعد اس نے سارے کوفے والوں کو دعوت کی سب کی دعوت اور اس دعوت میں اس نے ان بزرگوں کو بھی بلایا جن کی دعائیں مقبول ہوتی تھی اور بلایا اور پور تکلف کھانے کھلائے اور جب وہ سب کھانے جانے لگے تو ان اولیاء نے کہا حجاج ہماری دعا بددعا سے بچ کے رہنا کیونکہ ہم جس کے لئے دعا کریں وہ بھی قبول جس کے لئے بددعا کریں وہ بھی قبول حجاج نے سن کے ہس کے کہا اب جاؤ کچھ نہیں بگار سکتے تم لوگ میرا کہا کیوں کہا کہ میں نے جان بوجھ کر تمہیں حرام لکمہ کھلا دیا ہے اس لئے تم میرا کچھ نہیں بگار سکتے جاؤ اب میں جو چاہوں کروں اور ہوا ایسے ہی پھر اس کے لئے بددعائیں کی گئی لیکن بددعاؤں کا وہ اثر نظر نہیں آیا آج ہم سوالاک مرتبہ آیت کریمہ بھی پڑھ کے دعا کر رہے ہیں یا کرتے ہیں درود کی محفل ہے ختم قرآن کی محفل ہے نماز ہیں کیوں دعاؤں کا اثر نظر نہیں آتا وجہ ہی ہے کہ پیٹ میں حرام پیٹ میں حرام ہے اور جو حلال کماتے ہیں تو ایسی چیزیں کھاتے ہیں جس میں حرام کی آمیزش ہے اس لئے اگر اپنی دعاؤں کا فوراں اثر دیکھنا ہے تو حلال کو لازم پکڑیں یہ دعا کے لازمات میں سے جس قوم کے پاس حلال نہیں پھر وہ قوم اپنی دعاؤں کا اثر نہیں دیکھتی کسی نے سرکار گوث العظم دستگیر سے کہا تھا ہم نے کبھی آپ کی دعا کا اثر خطا ہوتے نہیں دیکھا وجہ کیا ہے فرمایا دو چیزیں ہیں صدق مقال اور عقل حلال میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں اور حلال کھاتا ہوں اللہ نے مجھے اس مرتبے پر پہنچا دیا ہے کبھی میری دعا رد نہیں ہوتی تو دعا کسرس سے کیجئے مولا کائنات سے کسی نے کہا تھا کہ مولا آپ کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے وجہ کیا ہے فرمایا میں اپنا کام کرتا ہوں اللہ کے کام میں دخل نہیں دیتا دعا کرنا میرا کام ہے قبول کرنا یا رد کرنا اس کا کام ہے اب وہ چاہے قبول کرے چاہے رد کرے بندے کو اپنا کام کر دینا چاہیے اللہ کے کام میں دخل نہیں دینا چاہیے موسیقی